ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا یہ بنو امیہ سے تھے تب ہی بنو امیہ اپنے آپ کو اور بھی محترم سمجھنے لگے اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی بار بار اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے کہ قریش کے سردار ہم ہیں اور ہم اس حاشمی نبی کو تصنیم نہیں کرتے بس یہ بغض قائم ہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر لیں تو بس اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے یہاں تک کہ ابو سفیان نے مکہ والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کی جو بدر کی کوئے کے پاس تھی اس جنگ میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی اور یوں ابو سفیان اور مکہ کے لوگوں کو شکست ملی بس بدر کی شکست کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہند بدلے کی آگ میں چل چل کے یہ اہد کر بیٹھی کہ میں مسلمانوں کو نیز تو نابوت کر دوں گی ان کے رسول کو ان کے ساتھیوں کو ختم کر دوں گی معلوم ہوا کہ میرے باپ اطبا میرے بھائی ولید اور چچا شیبا کو علی اور حمزہ نے قتل کیا ہے بس اس نے یہ اہد کیا اگر حمزہ اور علی کو میں مار دوں تو محمد کی طاقت ختم ہو جائے گی تو اس نے ایک بھالا بھینکنے والے اپنے غلام جس کا نشانہ بڑا ہی تیز تھا اس کو اس شرط پہ آزاد کرنے کا حکم دیا کہ اگر تم حمزہ کو مارو گے تو میں تمہیں آزاد بھی کروں گی اور جو تم چاہوگے وہ بھی دوں گی اور ابو سفیان خالد بن ولید قریش کا بدلہ لینے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے سازشی کرتے رہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابوت کرنا ہے مدینے پہ حملہ کرنا ہے بس ٹھیک ایک سال بعد 11 مارچ 625 عیسوی شوال تین ہجری کو قریش تین ہزار جنگی پہلوان جو اپنی سواریوں پہ میزے بھالے تلوارے لے کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے اللہ کے رسول کو جیسے ہی یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول نے یہ چاہا کہ مدینے میں رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ملے تو آپ ایک ہزار لشکر کے ساتھ گوہِ عہد پہ آگئے تب ہی اس جنگ کو جنگِ عہد کہتے ہیں بلاخر 23 مارچ سن 625 عیسوی ہفتے کی دن قریش اور مسلمان ایک دوسرے کے مدھیں مقابل آنے لگے اللہ کے رسول تمام اصحاب کو پہاڑ کے چالوں طرف اپنی اپنی جگہ سنبھالنے کے لیے فرما ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ ابنے ابھی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے بدینے واپس چلا گیا اور یوں مسلمانوں کے فوج کی تعداد سات سو رہ گئی مسلمان لشکر کے مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی اس پہاڑی پہ اللہ کے رسول نے پچاس تیر انداز کا ایک دستہ متین کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا مسلمان جنگ جیتے یا ہاریں لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا تاکہ پچھلے طرف سے یہ سپاہی لشکر کا دفاع کر سکیں بس جیسے ہی قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا کہیں حمزہ کی تلوار نکلی تو کہیں علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار سے مشرقوں کو فن نار کر دیا یہاں تک کہ قریش بھاگنے لگے اور مسلمان خوش ہونے لگے کہ ہم بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت چکے ابو سفیان کی بیوی نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے غلام کو کہا تم جنگ کو چھوڑو صرف حمزہ کو دیکھو مجھے کامیابی یا ناکامی سے کوئی سروکار نہیں بس مجھے حمزہ کی لاش چاہیے اتنی دیر میں وہاں جو وہ اصحاب جن کو اللہ کے رسول نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو جنگ جیت چکے ہیں اب مالِ غنیمت ملے گا چلو ایسا نہ ہو کہ سب کو مالِ غنیمت مل جائے اور ہم یہی رہ جائے بس انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے مالِ غنیمت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جیسے ہی پچھلی طرف سے درہ خالی ہوا تو قریش کے ایک دستے کے سالار خالد بن ولید نے پچھلی طرف سے حملے کرنے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی وہ اپنی فوج کو لے کے پچھلی طرف سے آیا تو آگے سے قریش اور پیچھے سے بھی قریش پیچھ میں مسلمان کبھی پچھلے کفار سے لڑتے ہیں کبھی آگے والے کفار سے لڑتے ہیں اور اتنے میں وہ جو تیر انداز جو جنابِ حمزہ کا نشانہ لے رہا تھا اس نے جنابِ حمزہ کو نیزہ دے مارا بس جنابِ حمزہ کا زمین پہ گرنا تھا جیسے کوئی شیئر زمین پہ گر گیا مسلمانوں میں واویلا واویلا کی صداعیام ہو گئیں اور کفار خوشی سے چھومنے لگے کہیں سے آواز آئیں کہ حمزہ شہید ہو گئے مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا اتنی دیر میں کسی نے اللہ کے رسول کے چہر مبارک کا نشانہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی چہر مبارک پہ کسی شیطان کا پتھر آ لگا بس اللہ کے رسول کے چہرے پہ پتھر کا لگنا تھا اللہ کے رسول کے دانت شہید ہو گئے آپ جیسے ہی بے ہوشی کے عالم میں زمین پہ گرنے لگے کہ اتنی دیر میں کسی شیطان نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے بس یہ سنت تھا مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا مسلمان بھاگنے لگے کہ جب اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے تو ہم لڑیں کیسے یہ خبر جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے کانوں پہ پڑی امام علی شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کے چہرے پہ خون کو دیکھا تو آپ نے اپنی تلوار سے پہار پہ زب ماری تو پہار ایک جگہ سے خود گیا امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اس گھدے ہوئے پہار کی جگہ پہ بٹھایا اور ایک علی پورے قریش سے مقابلہ کرنے لگے بس ایک طرف علی کی تلوار تھی علی کی طاقت تھی اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر بس کسی کا سر کسی کی پاؤں کسی کے ہاتھ زمین پہ کرتے رہے اور کفار میں کحرام برپا ہو گیا کوئی اللہ کے رسول کے قریب نہیں آسکتا امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی بس تلوار کا ٹوٹ نہ تھا امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا علی تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے آج وہ ہو ہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے تلوار دیکھا بس یہ کہنا تھا کہ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام لا فتا اللہ علی لا صیف اللہ ظلفقار کہتے ہوئے آسمان سے ظلفقار لایا بس جیسے ہی اس تلوار کو امام علی علیہ السلام نے ہاتھ میں تھاما تو کوئی ٹھہر نہ سکا سب بھاگنے لگے ابو صفیان نے کہا جاؤ اگر نہ سب کے سب مارے جائیں گے اللہ کے شعر نے اللہ کے رسول کی اس طرح سے حفاظت کی بس جب کفار بھاگ گئے تو امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمانے لگے مسلمانوں حاضر محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں بس جیسے ہی اصحاب نے دور سے اللہ کے رسول کو دیکھا ان کی چہریں مہکنے لگے اور وہ قریب آگے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے سلام ہو رسول اللہ کے محافظ اللہ کے شیر علی ابن عبید دالے پر